السلام علیکم ناظرین میں محمد مقتالحمت پی نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی خصوصی قبر موسیقی اناؤگریشن آف پاورز ہمارے سمبیدان کے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے تو ہمارا بولنا یہ ہے کہ فردان منتری اس کا اناؤگریشن سپیکر صاحب اوم برلا کے ذریعے کرائے اور ان کو کرنے دے اور وہ ایسا کرتے ہیں تو امائم پارٹی سے شرکت کرے گی جہاں تک نئی لوگ سباہ کا سوال ہے یس جب دوہزار انیس میں چناؤ کے بعد جب پہلی آل پارٹی میٹنگ پارلیمنٹ کے لیبریری میں ہوئی تھی اس وقت میں ایک واحد ایم پی تھا جس نے اس بات کو اٹھایا تھا کہ ہم کو نئی لوگ سباہ کی ضرورت ہے کیونکہ جو پرانی لوگ سباہ میں جب port of confidence ہوتا ہے یا کوئی بل کو پاس کیا رہا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس میں اور اس کا جو پرانی بیلڈنگ ہے بہتی خوبصورہ ضرور ہے اس کا fire clearance بھی نہیں ہے مگر یہ جو اناؤگریشن ہو رہا ہے تو سپیکر کو کرنا چاہیے کیونکہ جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کے خلاس ڈنڈ کو بھی لے کر بھی چلنا چلنا چیتی جاری چھوڑ یہ نا یہاں سب چلتے رہتا ہے چھوڑ جا ہے ناؤکر میں آپ کی جنسکتہ ہے چاہاں مائنہ نکالے جائے اس کے لیے کیا چونہوی پرچھار کے طور پر دیکھا جائے یہ پارٹی کے پروگرام ہے پارٹی کے پروگرام کو آئے ہیں پارٹی کو سٹینٹن کرنے کے لیے ہماری زمیداری ہے ہمارے زمیدار لوگ کام کر رہے ہیں کمائیں کسی رہو کی جو پارٹی ہے وہ مہاراست میں ایک طرف سے آ رہے گی ہے کیا کہیں گے اس کو دوہ جاتھوں کو ڈوکتانتر ہے جمہودیت ہے اور کسی کو آ کر اپنی اپنی پارٹی کا کام کرنے کی اجازت ہے تو اس میں کسی کو کیا مل سکتے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے میں کسی کے ساتھ گھڑ بندن کریں گے ابھی ٹائم ہے نا بھی بیٹو ٹائم ہے جب آئے گا ٹائم بتائیں گے آپ کو سر ٹیہرم کے مانگ مہاراست میں ابھی ایسے سیچویویشن ہے کہ مائم کو کوئی ساتھ میں لے جان چاہتا ہاں کوئی ساتھ میں لے جان چاہتا ہے کوئی بات نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے جنتا ہمارے ساتھ سر اپکی ملاقات ہونے والی تھی ادھو تھاکرے کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاواری تھی ادھو تھاکرے کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاواری تھی آپ کے خواب میں آنکو بولے وہ یہاں بات کر poblین آپ ابھی ابھی پلین سے میں اتھرا ہوں یہاں پائے کیا ہے کہ ایکس کی ایرال کے مندیروں میں آر Tiere's پہ بین لگانے کی باتی short کررل میں جتنے بھی مندیر ہیں وہاں پہ آرائیاں کی جو سرکائے ہوتی ہیں اس پہ بین لگانے کی باتی سرکار کے ہی اگر آپ اس طرح کریں گے ہم بھی آپ کا جواب دیں گے جمہوری طریقے سے ماتپور کی کچھ مندیروں میں دیکھ ڈریس کورڈ لاغو کر کیا گیا ہے کل سے کچھ نوٹس بوٹ لگایا ہے آپ کا اسے کچھ اینکار میرے کو نہیں مالوس آپ کی پارٹی شرکت ہی کرے گی کل کے ہاں ہم نے کہا ہے نا اگر پدان منتری سپیکر سے کراتے ہیں ہم برابر جائیں گے کیونکہ لوگسوا کا کسٹوڈین جو ہے وہ سپیکر ہے سپیکر ہے ران منتری بڑے نہیں ہے لوگسوا میں سپیکر بڑا ہے لیڈر اپوزشن بڑا نہیں ہوتا ہے اسی لیے تو لوگسوا کا سیکیٹیرٹ الگ ہے لوگسوا کا سیکیٹیرٹ الگ ہے لوگسوا الگ ہی ہے وہ لیجسلیچر کا حصہ ہے سپریشن آف پاورز میں اگزیبیٹو الگ ہے انڈیپنڈنٹ ہے انڈیپنڈنٹ ہے انڈیپنڈنٹ ہے اگزیبیٹو اور لیسٹر الگ ہے اپدان منتری سب میں چلے آ رہے ہیں وہ جائیں ان کا نام تو آگیا ہے نا فاؤنڈیو فلیک پہ سپیکر ہو کر رہے ہیں اوم برلا اسے کر رہے ہیں کیا ہوگا آسمان تو نہیں کرنے والا ہے نا آسمان تو نہیں کرے گا دل بڑا کرے پدان منتری خوڑا انہوں تو سجدہ کیا تھا پارلیمنٹ کو جو پہلی مرتبہ گئے تھے سمویدان کیتا اٹھا کر چوم آ تھا اس کو تو سجدہ اور اب چوم لیے تو اوم برلا سے کہیے کہ کرو انہوریشن بائیکار گینگ بولا جا رہے ہیں بھاشپا کے طرف سے شام میں چھے بجے اور رات میں نو بجے یہ سو کال نیشنلیس بہٹھتے ہیں ٹی بی کے اوپر یہ سکس پی ایم نین پی ایم نیشنلیس ہے یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں ان کا کام ہے سر کےجریوال جی نے آپ کی پارٹی کو اپروچ کیا ہے نہیں نہیں ہمارا تو راجی سمہ کوئی نہیں اور ارون کےجریوال کو ان کی پارٹی کو جواب دینا چاہیے کہ جب 370 ہٹایا گیا تھا جس کو میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کا پوز کیا تھا اور اس پر کانسٹویشنل بریچ کہا تھا وہ کیوں سپورٹ کے 370 ہٹانے کا آج رو رہے ہیں آج رو رہے ہیں جب ان کو خیال نہیں آیا تھا کہ کس طرح سے ایک سٹیٹ کو یونین ٹریٹری بنا دیا گیا تھا تو یہ ان کی ہمیشہ سے ارون کے جریوال جو ہے سوپ ہندوطوانے بلکہ ہندوطوان کو فالو کرتا ہے اور بی جے پی سے بڑا اپنے آپ کو ہندوطوان کا لٹر بانے نے کہا اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے اب لڑتے رہی ہے اب تو آرڈیننس جو سرکار نے ایشو کیا ہے وہ انیتھیکل ہے مگر لیگلی ان کو رائٹ ہے آرڈیننس شو کرنے کا اب سپریم کورٹ میں جائیں گے وہاں پر سرکار بولے گی کہ ہم پارلیمنٹ بلد آ رہے ہیں اب لڑتے رہی ہے باپ تو اب اس آج آئے گا تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے 370 کا تک کیوں ساتھ دیا سرکار کا اللہ اوڈ جہاد کانون کی ضرورت آپ کو لگتی ہے گیا اللہ اوڈ جہاد جیسے قائدہ کرنا چاہیے ایسے آپ کو لگتا ہے تو ضرور ہے پرلز کی دیکھئے بھارت کے سمبیدان میں جو 18 سال اور 21 سال کا جو ہو جاتا ہے تو ان کو شادی کرنے کا رائٹ ہے تو یہ جسا ایک کہاوت ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا خاضی یہ یہ کون ہوتے ہیں لف جہاد کے خانون پر بنانے والے ہیں کیسے بنیں گے آپ کیسے پروف کریں گے آپ ہوتے کون ہیں آپ لف جہاد کے نام پر جو مہاراشترا میں اندولن چلا وہ پورا رسس اور بی جے پی بیک تھا اس سے نفرت پیدا کرنی کو ششکی گیا اور اسی لئے سپریم کورٹ میں وہ گیا معاملہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جن جن نیتاؤں نے اس سبہ میں ان سبہوں میں بکواس بھاشن کیا کیس بک کیا ایف آر ہونا چاہیے ارسٹ ہونا چاہیے وہ لوگ آپ لگ کے کیا ہے آپ جہاد کے ایک بات کر رہے ہیں نوکری کی بات کیوں نہیں کرتے آپ روزگار کی بات کریے آپ کسان مر رہا ہے اس کی بات کریے اب اس پر بات نہیں کریں گے اور پورا یہ بی جے پی بیک پروگرام تھا مہاراشترا میں جتنے سبھائی ہوئی ہے پورا گورنمنٹ بیک تھا آر ایس ایس بیک تھا پروگرام اور اس میں ایک ہی مقصد تھا کہ ایک سمودائے مسلم سمودائے کی خلاف نفرد کو بڑھگایا جائے تو کیا آر ایس ایس نفرد کھلا رہا ہے کیا پھول برسا رہے ہیں پھول برسا رہے ہیں ان کا جو ان کا جو اوت ہوتا ہے وہ اوت کیا ہے بتائیے آپ پڑے ہوں گے آپ تو ناکپور کے ہیں آپ پڑے ہوں گے